ہم نے نہ کپڑوں پر بڑی محنت کی ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی ہم نے اپنے ظاہر کو سوارنے پر ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کی یہ بڑی کانیاں یاد کی پر دل کے لیے محنت اس پر محنت ہی نہیں کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتنے بڑے عالمیں ایک کذار کتاب کے مسننف اور ان کے فتاوہ موجود ہیں کہ جس بندے کا تلفز ٹھیک نہ ہو یعنی جو ضروری قوائد ہیں وہ قرآن پاک کے جس کو نہ آتے ہوں اس کے پیچھے نماز نہیں جو ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتا حمزہ اور عین میں فرق نہیں کر سکتا وہ الفاظ کا معنی بگاڑ دے گا لیکن اعلیٰ حضرت چونکہ صوفی ہیں درویش ہیں علم کے ساتھ تو ایک اور رنگ بھی بیان کرتے وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ صرف تُو حروف کے حیر پھیر میں لگا رہے سغرے کبرے ٹھیک کرتا رہے دارابہ یاد رب کے چکر میں پڑا رہے اور دل پر تُو توجہ ہی نہ دے فاضل ابراہیل بھی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دو علماء نے قرآن ایک درویش کے پیچھے نماز پڑھی تو مستحب جو قوائد تھے جن کے بغیر نماز وہ ٹھیک نہیں تھے جو ضروری قوائد تھے وہ تو ٹھیک تھے مستحب ٹھیک نہیں تھے لیکن مولوی تھے تو وہ کہنے لگے دیکھا جی اتنے بڑے پیر صاحب ہیں اور ان کی دکرات ہی ٹھیک نہیں تلفز ہی ٹھیک نہیں حالانکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفز سے نہیں لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفز سے نہیں اہلِ دل آج بھی ہیں اہلِ زبان سے آگے ان نے کہا جی بابا جی کہتا تلفز ہی ٹھیک نہیں احلح حضرت نے لکھا ہے ملفز آ شریف میں فرماتے ہیں پھر وہ نہ نہانے کے لیے چلے گئے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے تو وہ پانی میں اتر گئے تو شیر ان کے کپڑے اٹھا کے لے گیا اب کتنی کو دیر پانی میں رہتے نکلے بھی تو کیسے نکلے شرم آتی ہے مختصر لباس پہن کے وہ غسل کرنے کے لیے گئے تھے اب پانی میں سردی کتنی کو دیر بندہ پانی میں رہے لوگوں نے آکے کہا حضور ہو آپ کے مہمان تو علج گئے بڑے بری طرح فس گئے میربانی فرمائے ان کو تو بچائیں وہ تو سخت الجن میں کہ کیا ہوا کنجل لگے وہ شیر کپڑے لے گیا اور وہ پانی میں کچھ تو ہونا چاہیے تو وہ بزرگ گئے جا کے نہ دور کھڑے ہو کے شیر کو آباز دی شیر کو حضور کیسے آبی تھی نا حضرت سفینہ کافلے سے رستہ بھول گئے سائٹ پہ ہو گئے تو سامنے شیر آ گیا میں نے کہا ہے لیکن جب آ جائے تو جب شیر سامنے آ جائے جب سامنے آ جائے پھر پتہ جلتا ہے کہ یہ تو واقعی آ گیا ہے پھر اندازہ اور ہوتا ہے تو مشکل کام ہوتا ہے کہ جنگل میں تو آپ کے سامنے بلی بھی آ جائے تو بندے کو مسئلہ بنتا ہے حضرت سفینہ کے سامنے شیر ہی آ گیا مشکات میں شیر آیا اب کوئی بھاگتا ہے کوئی چڑھتا ہے درخت پہ کوئی لکڑی اٹھاتا ہے کوئی اسلا پکڑتا ہے حضرت سفینہ فوراً بولے کہیں لگے ہو شیر ذرا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں پھر آکھے آ شیر سفینہ تائی جا را یا را جاندے اور جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے شیر دمیلاتا رستہ چھوڑ گیا اور بابا جی بھی گئے فاضر بریلوی کہتے ہیں شیر کو آواز دی شیر دوڑا آیا آگے کہنے لگے ہو ہمارے میں مانوں کے کپڑے لے گیا تو یہ شرم نہیں آتی تو شیر کپڑے اٹھا کے واپس لائیا ان علماء کو حضرات علماء کو کپڑے پیش کیے جب ان کو پیش کیے تو پیش کرتے ہی بزرگ پھر فرمانے لگے کہنے لگے مولانا تم نے لفظ سیدھے کیے ہیں میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے تم نے محنت کر کے نہ لفظ ٹھیک کیے ہیں لیکن میں نے دل ٹھیک کیا ہے دل پاک ہوئے ہیں تے پاک ہی ملد ہے تے بینا پاک ہوں پاک نہیں ملدہ سارے جسم دے تو وہ نہ لوں ایک ٹکڑا تو لے دل دا